لڑائی ہوئی تھے تو چھڑھانے کے لئے جا رہے تھے بس بھائی بچوں کی لڑائی تھی بچے بچے تھے ہم تو ویسے وہاں پر کھڑے تھے بچوں کی لڑائی میں کیا ہو سکتا ہے بس گالی کلوچ ہوتی ہے چلو ہلکے پلکی ہو جاتی ہے لاسترین کیا ملاقات ہوئی ہے جیسے وہی بات چیز ہو رہی تھی کہ یار بھائی یونیورسٹی جا رہا ہوں پڑھ رہا ہوں اسی چیز پر بات ہوئی تھی میں اور یہ دونوں ساتھ تھے تو رات کو ہم نے جانا تھا کہیں سیلیبریٹ کرنے اسے کرکٹ کا اور سنگنگ کا اور یہ جیم کا بہت شوق تھا پولیس کا کیسا روئی ہے ابھی تک آپ کے ساتھ پولیس ابھی تک ہمارے پاس تو کوئی ایک چکر بھی نہیں لگایا پاسودری ہسپٹل میں جو انہوں نے ہمارے سے جواناوکاروائی وغیرہ کی ایم بھائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باقبر رہ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویکنیوز ٹی وی میں ہوں آپ کا ہوسٹ آمیر بٹ کینچی امر صدیو کے اندر ابھی ہم موجود ہیں علی کے روم کے اندر ہم موجود ہیں یہ ان کے سارے دوست آئیوں میں ہیں اور ان کے دوست ایک وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو موقع پہ وہاں پہ موجود تھے ان کو بھی فائر لگا ہے تو انہی سے جانتے ہیں کہ علی کا کیا لائف سٹائل تھا کیا سٹیٹس تھا گلی محولے کے اندر اور جو موقع پہ بھائی موجود تھے ان سے بھی بات کرتا ہے اسلام علیکم بھئی مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسے واقعہ سارا رونوہ ہوا ہے آپ کو بھی فائر لگا ہے اور علی کو بھی فائر لگنے کے بعد اس کی دیت ہوگی ہے سید پروران تک کہ ہم نہ جا رہے تھے کہ لڑائی ہوئی تھے تو چھڑھانے کے لیے جا رہے تھے بس تین درہ پہنچے ہیں تو ادھر سے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی ہے کون لوگ ہیں یہ یہ سات والی گلی میں رہتے تھے بچوں کی لڑائی میں یہ ہوا سب کچھ اور تین چار لڑ بندے تھے جنہوں نے فائرنگ شروع کر دی ہے آپ لوگ جانتے ہیں ان پر جانتے ہیں وہ سات والی گلی میں بلکل رہتے ہیں ہم سائے ساملے کے سات والی گلی میں تو نہیں تو یہ انہوں نے فائر وغیرہ مار رہے ہیں تو پسٹل وغیرہ ان کے پاس پہلے موجود ہیں کتنی عرصے سے آپ ادھر رہ رہے ہیں ہم بچپن سے ادھر رہ رہے ہیں تو جنہوں نے فائر مار رہے ہیں وہ کتنی عرصے سے ہیں وہ تقریبا ہو گئے کوئی پندہ سالہ سالوں نے ہوں گی کوئی ایسی ایکٹیوٹی ان کی آپ نے دیکھی ہو کہ یار لگ رہا ہو کہ یہ مشکوک ہیں کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ ہم پولیس کو کہیں کہ یار امین سے خطر ہے نہیں پہلے تو کبھی نہیں دیکھا گیا کہ ان کا بھائی یہ تھا کہ ان کا بھائی اور اڈینا پہلے تین سو دو کے پرچے میں بری ہو گیا ہے واپس تو پہلے اس کا کچھ نہیں پتا تھا ابھی یہ ایک دو ماہ پہلے انہوں نے ایک لڑکے کو اور کینچی وگارہ ماری تھی تو اس سے بھی بری ہوا ہے دوبارہ تو اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ بیسی ہم چھوڑانے کے لئے گئے ہیں انہوں نے کچھ بات نہیں کی کچھ نہیں سنو انہوں نے فائرنگ کرنی شروع کر دی ہے اور آپ کو بھی فائر لگا ہے جی میرے ٹانگ پہ فائر لگا ہے لگا ہے کہ مارا گیا ہے جی میرے لگا انہوں نے مارا ہے ان کی طرف سے آیا فائر شروع گیا تو تب لگا ہے کتنے لوگ تھے جب لڑائی ہو رہی وہاں پہ تقریبا تقریبا کچھ نہ کوئی بیس پچیس لوگ تھے جن میں سے بارہ سے تیرہ زخمی ہوئے ہیں اور بکایا باغ بھو گئے ہیں اور یہ لڑائی نورمل لڑائی گلی محلو میں تو ہو جاتی ہے لیکن یہ ایسی لڑائی ہے کہ اس میں فائر سیدھے مارے جا رہے ہیں یہ ہمیشہ چیز کا یہ کچھ باب جی کی گیم کھیل رہے ہیں یہ کیا مہینڈ ہے بچوں کا کیا آگے چل رہی ہے نہیں نہیں پب جی کی گیم کا مطلب نہیں یہ ہوتا کہ بچوں بچوں کے آپس میں تھوڑی سی بیاس بغیر ہوئی ہے تو اس میں انہوں نے فائرنگ کرنے شروع کر دیئے آپ بھی ادھر موجود تھے میں بھی بھائی بھی موجود تھا تو آپ خیریت سے ٹھیک تھا الحمدلہ میں ٹھیک رہا ہوں میرے بڑا بھائی انجیڈ ہوئے یہ میرا چھوٹا بھائی ہے بڑے بھائی کو بھی فائر لگا بڑا بھائی ونٹی لیٹر ابھی موجود ہے سبھی سیریس آلات میں ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ آپ علی کی دیتھ ہو چکی ہے اور ایک بھائی کو فائر لگا یہ الحمدللہ خیریت سے بیٹھے میں اور ان کے ایک اور بڑے بھائی ہیں وہ بھی ابھی سیریس ہی ونٹی لیٹر پہ تو بھائی یہ کیا مسئلہ ہے کہ ایک دھم سے آپ کی لوگوں کو فائر لگیں بھائی بچوں کی لرائی تھی بچے بچے تھے ہم تو ویسے بھائی کھڑے تھے بچوں کی لرائی میں کیا ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں بھی تھا کہ وہ اس طرح فائر کر دیں گے اس نے ایسے فائر کیا ہے پتہ نہیں چلا کس کس کیسے اس نے مار دی ہے ہر دس لوگ زخمی ہوئے اس میں اور دو کی دیتھ ہو گئی ہے علی کی سیلیبریٹ کی ہے بڑے آپ نے ہمیں تو وہ اتنے شریح بچا تھا بہت مجین کا دوست تھا میرا بھی چھوٹا بھائیوں جیسا تھا ناظرین یہاں بھی اور بھی دوست ان کے بیٹھے ہمین سے بھی بہت عمل کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے بھائی آپ کو بزرمین کیسا تھا علی شریح بھائی ہمارا دوست تھا کبھی کسی کے ساتھ نافس کا جگرہ تھا نہ کچھ تھا ٹھیک ہے ہمیں یہ لڑائی جگرے سے آدھا گھنڈے پہلا میلے تھے تو ہمیں کہہ کے گیا تھا کہ ہم چلیں گے بھائی کہیں گھومنے کے لیے تو بعد میں پاس چلا یہ کام ہو گیا اس کے ساتھ آپ ایک ہی محلے میں سا رہے ہیں جی ہمیں ایک ہی گلی میں ہوتے ہیں ایک محلے میں ہوتے ہیں آپ کی لاسٹ ٹائم کیا ملاقات ہوئی ہے لاسٹ ٹائم مجھے شام کے ٹائم ملا تھا وہی بات چیز ہو رہی تھی کہ میں یونیورسٹی جا رہا ہوں پڑھ رہا ہوں اسی چیز پر بات ہوئی تھی تو انسائد اچھا انسان تھا ہم کرکٹ بھی کھیلتے رہے ہیں ساتھ ہی ہمیں ملا ہے میں اور یہ دونوں ساتھ تھے تو رات کو ہم نے جانا تھا کہیں سیلیبریٹ کرنے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کو فائر بھی لگا ہے مائنڈ میں نہیں تھا کہ یار یہ وہ بلکل بھی مائنڈ میں نہیں تھا کیونکہ یہ بندہ لڑتا ہی نہیں تھا کسی کے ساتھ کیسے مائنڈ میں ہوگا اور آپ کے ساتھ جی میرے ساتھ وہ جم جایا کرتا تھا آپ کے ساتھ جم کرتا تھا کیا کیا شوق تھے حضر علی کے ہمیں بتائیں اسے کرکٹ کا اور سنگنگ کا اور یہ جیم کا بہت شوق تھا بہت زیادہ تو پندرہ طریقہ اس کی میری بات ہوئی تھی کہ ہم نہ کٹھے جیم جائیں گے تو میں نے اس کو کہا کہ فرسٹ ہم سٹارٹ کریں گے جیم تو ٹائم بنا لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے چلے ٹھیک ہے آٹھ بجے سے نا ہم فرسٹ کو کٹھے جائے کریں گے میں نے کہا ٹھیک ہے یہی بات ہوئی ہے تو اس کے بعد ہماری بات بہت کم ہوئی بس ٹریٹس ایک دوسرے کے ہم دیکھتے تھے تو اچانے کی فرائیڈے والی رات کو یہ فائری والی سین ہوئے تو اس کو گولی لگ گئی تو اچانے کی اس کی دیت ہوگی اور تصور پہ بھی نہیں تھا ایسا کہ کچھ اس کے ساتھ ایسا برا ہوگا اتنا نائس پرسن بندا تھا وہ اتنا نائس تھا جی ماں کے ساتھ ریگولر آ جارہا ہے ریگولر آ رہا تھا آپ بھی علی کے جو اس فرینڈ ہے جی میں سب سے زیادہ کلوز سب سے زیادہ کلوز میں بیش فرینڈ تھا بارہ سال ہو گئے تھے سکول میں ہم ملے تھے تب سے ہی ہمیں ایک ساتھ تھے آپ کے سکول فرینڈ ہے جی جی سکول فرینڈ ہے ہمارا گھر جیسا سین تھا بلکل بھائیوں جیسا مجھے بھائی بانتا تھا کہ میرا ایک ہی بھائی ہے وہ کہتا تھا میں تجھے میں خود اسٹریلہ جاؤں گا میں تجھے بھی بلا لینا میں تجھے لگوا دوں گا جو آپ پہ تو بلکل پریشان نہ ہو میں تیرا بھائی ہوں تو جب یہ لڑائی ہوئی آپ موقع پہ موجود تھے نہیں نہیں میں کماہاں سے ہوں یہاں سے دس پندر کلومیٹر دور ہے آپ کو کس نے اطلاع کی ہے کہ علی کو ایسے فائر لگیا ان کے فیانسے نے ان کا فیانسے نیراد کو کال کی تھی کہ علی کو فائر لگ گیا چینل ہسپٹل میں بہت زیادہ اس کے بلیڈنگ ہو گئی ہے بلیڈ کا انڈرینج کرو میں فوراں اٹھ کے آیا اس کے لیے تو وہ دیکھا تو میں اس سے آخری دفعہ اس نے مجھ سے بات بھی نہیں کی ونٹیلیٹر پر تھا مجھے بات میں بتایا گیا گیارہ بجے اس کو فائر لگا تھا مجھے دو بجے بتا چلا انجادی ہیں ناظرین اب یہی ہو سکتا ہے تو علی کے جو بہنوئی ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں تو ہم ان سے بھی جانتے ہیں کیونکہ تھانوں کے جو معاملات ہیں علی کا بڑا دکھ ہوئے سنکے تو دیکھیں نا اس کے دوست ابھی تک یہاں پہ موجود اس کو یاد ہی کر رہے ہیں پولیس کا کیسا روئی ہے ابھی تک آپ کے ساتھ کیا پولیس نے کاروائی کی ہے پولیس ابھی تک ہمارے پاس تو کوئی ایک چکر بھی نہیں لگایا پاس ادھر ہسپٹل میں جو انہوں نے ہمارے سے جو انا کاروائی وغیرہ کی اس کے بعد جو ہم پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد لاش ہمارے حوالے کر دی اس کے بعد ابھی تک انہوں نے کوئی چکر کوئی کچھ بھی نہیں پتہ بھی نہیں کیا کہ کیا آپ ادھر ہی رہتے ہیں یا کہیں آوٹو سٹی سے ہیں میں ادھر لاہور میں رہتا ہوں پر نشتر کے پاس میرا گھرہ آپ کچھ نے اطلاع کیا مجھے علی کی چھوٹی سسٹر نے ادھر گھر سے اطلاع گئی ہے کہ بھائی کو گولی لگ میں مانا نہیں میں کھانا کھا کے ابھی پری ہوا تھا کھانا کھا کے ہم لوگ بیٹھے ہی تھے تو کولا ہی تو ہمیں ہمیں مانی نہیں رہا تھا راستے میں آتے ہوئے بھی ہمیں یقین نہیں ہو رہا تھا ہم یہی کہہ رہے تھے کسی اور کو لکی ہو گی ہے ہمیں گھر والے نے ہمیں پریشانی مطلب پریشانی میں آ کے یہ کہہ دیئے کوئی اور ہوگا جب ہوسپیٹل گئے ہم دیکھا تو ہمارے تو کیونکہ میرے ساتھ اس کا اس کا باپ بھائی کوئی بھی نہیں ایک میں ہی جو تھا ہم ہی سارا دن اور رات اور میرے گھر میں اس کا آنا جانا مطلب بہن تھی نا بہن کے گھر اس کا کیونکہ کوئی اور تھا ہی نہیں جس سے وہ کچھ شیئر کرے وہ اپنی بہن کے گھر آتا میرے ساتھ میرے ساتھ کبھی اس میں بہنوئی والا یا میں نے اس کو ساتھ اس طرح کا سلوک ہی نہیں تھا ہم تو ہم تو دوست کی طرح تھے کیا فیورٹ ڈیش ہے اس کی دیکھو کھانے میں بریانی پر وہ کہتا تھا اللہ بنانی ہے مجھے مرچوں والے وہ بوڈی چھوٹی کا دیکھیں اب اس کی یہی چیزیں جو یاد ہی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کو بوڈی ویڈنگ کا شوق تھا وہ کوئی بھی چیز سپائسی وہ منع کر دیتا جب بھی کرتا ہمیں فون کرتا میرے لیے یہ بنا دو اس کو بریانی بہت پسند تھی تو ناظر ربی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے کیا کہہ رہی تھی بھئی آپ میرے ہی گھر میں اسی دن سیلیبریٹ ہوئے ہم نے ہی سارا اس کی سسٹر چھوٹی سسٹر بڑی سسٹر نے مجھے بتایا ادھری ہم سیلیبریٹ کریں گے ادھری ہم ساری رات ہم نے ادھری تب ان کے گھر والے علی کے گھر والے پہلے امی اور سسٹر آئیں ادھری ہم نے سارا انتظام ابھی تک میرے گھر میں وہ سارا جانے سیٹ اپ لگا ہوا ہے وہیں کا وہیں برڈے کا لاسٹ اس کی میری جو بات ہوئی تھی نا اس کو گفٹ ملے تھے مجھے آکے چیک کروا رہا تھا کہتا ہے دیکھو کیسے ہیں کہتا ہے مجھے جوتا جو ہے نا اچھی ہیل تھوڑی سی سٹیپ والا پسند ہے یہ سٹیپ والا نہیں ہے یاد دیکھو ہم اس کو وہ بڑا بھی تھا مجھے کہتا ہے یہ بڑا ہے تھوڑا سا میں اس کو جوہنا چینج کروا لوں گا کل ہم ساتھ چلیں گے مجھے کیا ناظرین آپ کے سامنے اس حورتی آل دیکھیں کہ علی کے دوست آپ دید ہیں اب اس کی یاد ہی ہے اس کی باتیں کریں گے یاد کرتے رہیں گے لیکن اس بچے کو نہ حق قتل کیا گیا ہے اور قتل کرنے والے کون ہے جی مجھے بتائیں کوئی لاس پر میسی دینا چاہیے میرا آئی جی پنجاب سی ایم پنجاب مریم نواز دونوں سے مطالبہ ہیں کہ ہمارے قتل کر جانے بدلہ لیا جائے اس کو ضرور اس کے اینڈ پر اچھایا جائے جتنے بھی تھے تین چار لوگ آئے تھے ہمیں نہیں پتا کتنے تھے ہمیں تو کبھی کسی سے کوئی واسطہ تعلق ہی نہیں پڑا یہی بتا ہے تین چار لوگ آئے تھے میں کہتا ہوں سب کے سب ایک کو نہیں ساروں کو بھاسی دینی چاہیے جیتا ناظرین آپ بھی ہمیں کومنس سیکشن میں اپنی قیمتی رہے سے ضرور رکھا کیجئے گا موسیقی